بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ سب کو پیزاوا اس چینل میں خوش حامدید اور السلام علیکم ناظرین ایک بزرگ نے ایک عبرت ناقوا کیا سنایا کہ جیسے والدین کی خدمت پرمبرداری اور دعا سے آدمی کو بڑا عالی مقام ملتا ہے ایسے ہی والدین کی عزہ رسانی نافرمانی اور بددعا سے نجانے کیا ہنجام ہوتا ہے ناظرین ایک ماں تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا ماں بیچاری بیمار تھی اور بیٹے کے سوا اس کا کوئی قدمتگار نہیں تھا بیٹا رات دن ماں کی قدمت کرتا لیکن جب بھی اج کا زمانہ ہاتا تو اس کا اج کرنے کا بہت دل چاہتا اور وہ اپنی والدہ سے کہتا کہ امی جان آپ مجھے اج جانے کی اجازت دے دیں تو والدہ کہتی کہ بیٹا تیرے سوا میری قدمت کرنے والا اور میرا دیان رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے اب میں تجھے کیسے اجازت دے دوں کیونکہ اج میں کوئی دو تین دن نہیں لگتے بلکہ اچھا خاصا وقت لگتا ہے اور تمہارے پیچھے میرا کیا بنے گا بہرحال ماں کہتی رہی کہ بیٹا جب تک کوئی متبادل انتظام نہیں ہوتا تم صبر کرو اور جب کوئی موقع ملے تو اج پر چلے جانا لیکن بیٹے کو جانے کا بہت شوق تھا آخر ایک دن شوق اتنا بڑا کہ ماں کو بتائے بغیر ہی گھر سے نکل گیا اس زمانے میں اج کے کافلے جایا کرتے تھے اور لوگ انہی کے ساتھ چل دیا کرتے وہ لڑکا بھی ایک کافلے کے ساتھ چل دیا ایک دو منزل کے بعد کافلے نے کسی شہر کے بار قیام کیا اور کافلے والے شہر میں اپنی اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے چلے گئے چنانچہ وہ لڑکا خود اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میں بھی کسی مسجد میں جا کر عبادت میں مشغول ہو گیا رات کو عبادت میں مشغول تھا کہ شہر میں چوری ہو گئی اور تانے دار نے پولیس کو چور پکڑنے کے لیے روانہ کر دیا اب پولیس والے مسجد میں بھی آئے اور جب انہوں نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا تو کہا کہ یہی چور ہے اور نماز کے بہانے اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے اور مجھے گرپتار کر کے تانے دار کے سامنے پیش کر دیا وہ تانے دار بھی کوئی جلاد قسم کا آدمی تھا اس نے لوگوں پر رہب اور اپنی دہاگ بڑھانے کے لیے میرے دونوں آت پاؤں کھٹوا دیے اور میرے دہاڑ کو ایک ریڑی پر رکھ کر مو کالا کر کے شہر میں گمائیا کہ جو بھی چوری کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ایک آدمی اعلان کرتا گیا کہ دیکھو جو چوری کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا میں نے کہا کہ نہیں بلکہ یہ اعلان کرو کہ جو ماں کی اجازت کے بغیر اج کرنے جائے گا اس کا یہ انجام ہوگا جب بار بار یہ اعلان کیا گیا تو لوگ مجھے پہچان گئے کیونکہ یہ ماں بیٹے عبادت اور مزرگی کے اندر دور دور تک محروب تھے کہ یہ فلانی کا بیٹا ہے اور اس کی ماں رابیہ بسریہ کی طرح عبادت غزار ہے اور یہ بھی بڑا ہی سوالے اور نیک بندہ ہے لوگوں نے ایک دم تانے دار کا گیراؤ کر لیا کہ کم بقت تو نے اس نیک نوجوان کے ساتھ یہ کیا زیادتی کی جب اس کو معلوم ہوا تو وہ بھی کامپ گیا اور ماں بھی مانگنے لگا اور توبہ کرنے لگا خیر میں نے اس کو ماں کر دیا اور میں نے کہا کہ مجھے میری ماں کے پاس پہنچا دو اور میری ماں کو اطلاع نہ کرنا کہ تیرہ بیٹا ہایا ہے بلکہ مجھ کو لے جا کر میری ماں کے گھر کے دروازے کے پاس رکھ دینا کیونکہ اس کے اب نہ ہاتھ دے اور نہ پیر لوگوں نے میرے کہنے کے مطابق میری ماں کے جوپڑے کے پاس مجھے رکھ دیا اور میں تکلیب سے کر رہا نہیں لگا تو میری ماں نے سمجھا کہ شاید کوئی پکیرکانہ مانگنے کے لیے آیا ہے تو میری ماں نے کانہ نکالا اور کہا کہ لو کانہ لے لو میں نے آواز دی کہ امہ میرے تو پیر ہی نہیں ہے میں کانہ کیسے لے لوں وہ آئیں اور میرے پاس کانہ رکھ دیا کہ اب لو کانہ کالو میں نے کہا کہ امہ میرے تو آت بھی نہیں ہے میں کانہ کیسے کالوں جب میری ماں نے تین مرتبہ میری آواز سنی تو پہچان گئی کہ ہائے یہ تو میرا ہی بیٹا ہے اور پھر وہ ہٹا مجھے اندر لے گئی اور ساری رات ماں بیٹا روتے رہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے مجھے ماں فرما دیجئے اور ماں کی نافرمانی کا جو وہ بال مجھ پر ہاں گیا ہے اسے دور فرما دیجئے روتے روتے اور دعا کرتے کرتے دونوں کی ہاںک لگ گئی جب سویرے ہٹے تو اللہ تعالیٰ کے پزل و کرم سے دونوں ہاتھ اور دونوں پہت صحیح و سالم تھے ناظرین یہ ہے والدین کی دعاوں کا حصر اس لیے اپنے والدین کا خوب احترام کرنا چاہئے امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی پیزا وائز چینل کو سبسکرائب کریں اور گنٹی کے بٹن کو دبائیں اپنا بہت سارا قیال رکھیں اللہ نگے بان